اسلام علیکم یقیناً آپ کی فیملی میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہیں آرٹری میں کلاگ یا پلیک فارمیشن یا بلاکیج کا مسئلہ ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت کامن اور ہارمفل کنڈیشن ہے اسی لیے اس کنڈیشن کو سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اگر آرٹری میں پلیک کی فارمیشن ستر فیصد سے زیادہ ہو جائے تو اس سے ہارٹ اٹیک، برین سٹوک اور پلمونری ایمبولیزم کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنی آرٹری میں بننے والی پلیک کو کیسے سلو ڈاؤن یا ختم کر سکتے ہیں بٹ یہ جاننے سے پہلے ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ پلیک فارمیشن ہوتی کیسے ہے پلیک ہماری آرٹری کی وال میں بننے والے فیٹی ڈیپازٹس کو کہا جاتا ہے ہماری آرٹری کے ذریعے پوری باڈی میں بلڈ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے مگر بعض دفعہ کچھ فیکٹرز کی وجہ سے جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز سموکنگ یا پور رائٹ وغیرہ سے ہماری آرٹریز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے ہمارے بلڈ میں موجود کولیسٹرول کیلشیم اور اورڈ سیلز وغیرہ ڈیمیج ایریا میں اکٹھے ہو کر پلیک بنا دیتے ہیں یہ پلیک وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے اور جب یہ پلیک بہت بڑا ہو جائے تو یہ پھر آرٹریز میں بلڈ فلو کو سٹاپ کر دیتا ہے اگر یہ پلیک ہارٹ کو جانے والی آرٹریز میں بنے تو اس سے ہارٹ کی طرف بلڈ سپلائی رک جاتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر یہ پلیک برین کو جانے والی آرٹریز میں بنے تو اس سے برین سٹوک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور یہی اگر لنگز کو جانے والی آرٹریز میں بنے تو پلمونری ایمبولیزم کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور یہ سب ڈیتھ کی وجہ بن سکتے ہیں اس لیے پلیک فارمیشن کو بہت سیریس لینا چاہیے بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی اگر پلیک فارمیشن ستر فیصد سے زیادہ آرٹریز کو بلوک کر رہا ہو تو اسے ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سرجیکل پروسیجر کی ہیلپ لینی پڑتی ہے اگر پلیک بہت بڑا نہ ہو تو اسے ڈائٹ اور اپنی لائف سٹائل میں تبدیلیوں کے ذریعے بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں نیچرلی ہم کیسے پلیک فارمیشن کو روک سکتے ہیں اور پلیک سے بچنے کے لیے یا پلیک کو ختم کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں انہیں باری باری دیکھتے ہیں فرس ٹیپ میں ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے پلیک فارمیشن میں سب سے بڑا رول ہماری ڈائٹ کا ہوتا ہے اگر ہماری ڈائٹ میں ہائی کولیسٹرول اور فیٹس شامل ہوں تو پلیک فارمیشن بھی اتنی تیزی سے ہوتی ہے مگر یاد رہے کہ ہیلڈی یا گوڈ کولیسٹرول بھی ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہیلڈی کولیسٹرول ہماری باڈی میں موجود بیڈ کولیسٹرول کو باڈی میں ابزارب نہیں ہونے دیتا جس سے پلیک فارمیشن نہیں ہوتی ہیلڈی کولیسٹرول کے لیے ہیلڈی آئل جس میں مونو آن سیچریٹڈ فیٹی ایسٹز زیادہ ہوں ان کو فوڈ میں شامل کرنا چاہیے جیسا کہ اولیوائل ہے اولیوائل میں سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ مونو آن سیچریٹڈ فیٹی ایسٹز اولیوک ایسٹڈ ہوتا ہے جو بیڈ کولیسٹرول کی آکسیڈیشن کو روکتا ہے اسے کم کرتا ہے جس سے پلیک نہیں بنتا سٹیڈیز میں یہ سٹروک کو روکتا ہے بلڈ پیشر کی میڈیسن کی نیڈ کو تقریباً فارٹی ایٹھ پرسنٹ تک کم کرتا ہے ان سبھی خوبیوں کے لیے زیتون کے تیل کا سو فیصد خالص ہونا ضروری ہے تو بہت سے لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی پوچھا کہ کوئی پاکستان میں برینڈ ہے جو سو فیصد پیور ہو تو ریسرچ کے بعد ہمیں صدیقی اولیوائل ملا جو کہ سو فیصد پیور اور پاکستانی پروڈیوزٹ ہے اس لیے اگر آپ سو فیصد نیچرل ایکسٹرا ورجن اولیوائل خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی ڈسکرپشن میں موجود لنک میں جا کر اولیوائل کو بائی کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ کوپون ڈاکٹر جاوید فائیو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پانچ فیصد تک ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو ابھی آرڈر کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں صدیقی اولیوائل کا ایکسٹرا ورجن اولیوائل سو فیصد پریزرویٹیو فری نیچرل اول ہے جو آپ کی باڈی میں ہیلڈی اول کی نیڈ کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ اس میں نیچرل انٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو باڈی میں بننے والے ہارم فل کیمیکلز کو ڈسٹرائی کرتے ہیں اولیوائل کے علاوہ ویجیٹیبلز فروٹس اور فائیبرز کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ فائیبرز بھی انیسیسری فیٹس کو باڈی میں ابزارب ہونے سے روکتے ہیں دوسرے سٹیپ میں ایکسرسائز ہے اگر آپ پلیک فارمیشن کو روکنا چاہتے ہیں تو ڈائیٹ کے بعد سب سے امپارڈن فیکٹر ایکسرسائز ہے ایکسرسائز سے آپ کی باڈی میں موجود فیٹس انرجی کے لیے یوٹیلائز ہو جاتے ہیں آپ کا وزن کم ہوتا ہے بلڈ ویسلز اوپن ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوتا ہے یہی سارے اوٹکمز آپ کی آرچریز میں پلیک فارمیشن کو روکتی ہیں تھرڈ سٹیپ میں آپ نے اپنی ساری بری عادات چھوڑ دینی ہے مثلا سموکنگ، الکوہل، ضرورت سے زیادہ سونا یا بے وقت کھانا کھانا یہ ساری ایسی ہیبیٹس ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پلیک فارمیشن کے پراسس کو تیز کرتی ہیں اسی لیے ان بری ہیبیٹس کو کوٹ کرنے سے بھی آپ کی ہیلتھ بہتر ہونے لگتی ہے اور پلیک فارمیشن کا پراسس سلو ہو جاتا ہے چینل میں آنے کا شکریہ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ